جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر اور میرے ساتھ ہیں گروہ آف گوادر اور اس وقت ہم موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گوادر کرکٹ سٹیڈیم تو گوادر میں یہ ایک نیا اضافہ ہے گوادر ماشاءاللہ بدل رہا ہے اس ویک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ورک چل رہا ہے خاص طور پر گوادر میں جو نئے نئے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے اور ویسے تو یہ جو نیشن ہے فوتبال کی بہت شوقین ہے لیکن اب کرکٹ بھی بڑی تری سے مقبول ہو رہا ہے یہ نیا سٹیڈیم بنا ہے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اس کی لوکیشن اتنی خوبصورت ہے کہ میں خود حیران ہوں پیچھے پہاڑوں کا ویو ہے اگر آپ دیکھیں یہ پہاڑوں میں پیچھے سے بلکل گھیرا ہوا ہے نیچرل ایک جو ہے نا بانڈری وال بنی ہوئی ہے بیک سائٹ پہ اور یہ قدرت کا شاکار ہے یہ پہاڑ اور اس پہاڑ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لائٹ ہاؤس نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی میں ایک الگ سے اضافہ ہے یہ چھوٹا سا آپ کو لائٹ ہاؤس نظر آ رہے ہیں اور لائٹ ہاؤس کے بعد اگر آپ دیکھیں میرے سامنے پورٹ کے ہینگرز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جو کیوائدر پورٹ ہے وہ پہلکل اس کے ساتھ ہے اور اس کے ہینگرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور تھوڑ کے بالکل ساتھ اگر آپ دیکھیں ہم پی سی ہوتل کو بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیرل کانٹینینٹل ہوتل آپ کو بالکل یہ سامنے پہاڑی کے اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی شاہکار طریقے سے بنا ہوا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرکٹ سٹیڈیم جس میں ماشاءاللہ منتلی جو ہے وہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں اور اگلے مہینے یہاں پہ گوادر ڈسٹرک کا جو ہے ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ پہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور یہ میں نے اس کے جو منتظمین ہے ان سے بات کی ہے کہ یہ جو گی راؤنڈ ہے یہ ریڈی ہے پی ایس ایل کے میچ کے لیے تو بہت جلد جو پاکستانی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں کرکٹ کے شوقین ہیں ان کو یہاں پہ پی ایس ایل کے میچز بھی دیکھنے کو ملیں گے جی مسٹر گرو آف گوادر آپ کو چھوڑا اضافہ کیجئے اس میں جی میں آپ کی بات کو کانٹی ویو کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جو لوکیشن ہے بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پہ یہ گراؤنڈ پنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ سنگھار ٹون ہے اس میں سنگھار ٹون یہ پوری پہاڑی سنگھار ٹون کی ہے اسے کوئی باطل بھی کہتے ہیں اور تھوڑا سا آپ دوسری سیڈ پہ زوم کریں گے تو سامنے پورٹ ہے پورٹ کے ہنگرز بھی یہاں سے نظر آ رہے ہوں گے پورٹ کے ہنگرز بھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں اور فشنگ جیٹی بالکل اس کے ساتھ ہے ایکسپریس ویس کے بالکل قریب ہیں تو سنگھار ٹون کا جو ویو ہے اس وقت یہاں پہ میچز ہوں گے پی ایس ایل کے یا ٹی ٹونٹی کے میچز جو جب یہاں پہ ہونے ہیں تو یہ جو پیچھے پہاڑیوں کا ویو ہے اس کے اوپر جب لوگ جائیں گے تو یہاں کی جو مزہ ہے جو وہ دوبالا ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی لوکیشن پہ بنایا گیا ہے یہ جو گراؤنڈ ہے اور کافی بڑا گراؤنڈ ہے کم از کم کراچی لہور کذافی سٹیڈیم کے لیول کا یہ گراؤنڈ ہے کافی اس کی کپیسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ یہاں پہ اڈجسٹن ہو سکتے ہیں سٹنگ کے لیے بھی انہوں نے ارینجمنٹ اچھا کیا ہے سٹنگ اریہ بھی اس میں دیا ہے اور پیچھ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھ بڑی زبردست قسم کی پیچھ جو انٹرنیشنل لیول کی پیچھ اس میں تیار کی گئی ہے گراسی لان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑی ہی زبردست قسم کی یہ جو انٹرنیشنل لیول کی جو گراس ہے وہ یہاں پہ گروہ کی گئی ہے اور پرپر اس کی مینٹینس کا بھی خیال رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مینٹینس کے لیے کتنے لوگ یہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بچوں کے لیے بھی چھوٹا سا ایک پلی گرونڈ الگ بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھیلتے ہوئے اس میں نظر آ رہے ہوں گے تو گوادر کی خوبصورتی میں گوادر کی ٹوائلمنٹ میں یہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا اضافہ جو ہے اس گرونڈ کی صورت میں کیا گیا کہ کرکٹ سٹیڈیم کی صورت میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس نے گوادر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دنیا ہے جی مسٹر گوادر جی دوستو کسی بھی ملک میں جب میدان آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں تو گوادر بلکل اسی ڈگر پہ ہے اور ما شاء اللہ جو ڈیولپمنٹ ورک ہے چاہے وہ کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ مرین ڈرائیو ہے وہ فیملی پارکس ہیں تو جو انفرسٹرکچر ہے بڑی تیری سے بدل رہا ہے اور ہم آپ کو لائیو دکھانا چاہتے ہیں اس تبدیلی کو ہوتے ہوئے یہ گراؤن پچھلے چھ مہینے میں انتک محنت سے مکمل ہوا ہے اور چھ مہینے پہلے یہاں پہ گراؤن نہیں تھا لیکن میں خود چونکہ چھ مہینے کے بعد آیا ہوں تو یہ گراؤن دیکھ کر مجھے بڑی دلی خوشی بھی ہے کہ گوادر ما شاء اللہ واقعی بدل رہا ہے اور اس کو بدلتے ہوئے ہم ہر مہینے ہر دو مہینے کے بعد دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ایک انٹرنیشنل سیٹی کا خطاب پائے گا اور انشاءاللہ پورے پاکستان کو لے کر چلے گا اور پاکستان کو اسین ٹائگر بننے میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو خداحافظ کہیں گے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی دوست آپ کو پیر کومنٹ ہو آپ کو کوئی سجیشن دینا چاہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویٹس ایف فیس بک پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جلدی ملتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ